بسم اللہ الرحمن الرحيم صلی اللہ الرحلہölی حبی Brill normalmente بین ویورز انمید کرتے ہوں امید کرتے ہوئیں یوٹیوب کی فیملی پڑی ہوگی سب کلاس ہوگی حق آپ سب کو اپنے ایس betrayal میں رکھیں آج کی ریسی پی بہت تیسٹفول ہے میری تو یہ بہت فیبریٹ ہے آپ میں سے بھی کسی کے اگر یہ فیبریٹ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا بہت سیمپل طریقے سے بہت کم انگریانٹس میں جھڑ پٹ سے بٹن میں سٹیپ سکپ نہ کیجئے گا اور میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور پومنٹس لازمی کیا کریں سے پہلے آدھا کلو اربی لیا ہے اربی کو اچھے سے پیل کیا ہے پیل کرنے کے بعد ون ٹی سپون نمک لگا کے اس کو تقریبہ بیس سے پچیس منٹ کے لیے رکھا ہے اور اس کے سائٹ پر میں نے ٹو ٹیبل سپون آٹا لیا ہے جو آم گھر کا جو آٹا ہوتا ہے وہ آٹا لیا ہے آٹا لگا کے اس کو اچھے سے مسلوں کی مسلنے کے بعد کھلے پانی سے 3 سے 4 مرتبہ اس کو واش کرلوں گی اور جتنی بھی اس کی لیس وغیرہ ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ جب آپ اس کو کوک بھی کریں گے بلکل بھی لیس وغیرہ نہیں آئے گی اس میں کیونکہ اس طرح سے آٹا لگا کے واش کرنے سے اربی میں جو لیس ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور بڑی مزے کی رری ہوتی ہے ایک کلو مٹن لیا ہے مٹن کو پیچھے سے واش کر کے سٹین کر کے رکھ لیا ہے میں نے مٹن ران کا گوش لیا ہے آپ جو لائک کرتے ہیں آپ وہ لیجئے گا تین میڈیم سیز کے پیاز لیا ہے دو میڈیم سیز کے ٹماٹر لیا ہے تین ہری مرچے لیا ہے ایک لسن کا بنچ لے کے اس کو پیل کر لیا ہے سپائسیز میں دو دالچینی کے پیس لیا ہے دو بلیک الائچی لیا ہے ون ٹی سپون سرک مرچ لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے نمک کی قوانٹیٹی اس لئے کم لے رہی ہوں کیونکہ ابھی کو بھی ہم نے نمک لگا کے رکھا ہوا تھا تو لاسٹ پہ اگر کم لگے گا تو اور ایڈ کر لیں گے کیونکہ کم کا تو حل ہے لیکن جو زیادہ ہو جاتا ہے اس کا بھی حل ہے لیکن وہ ٹیسٹ پھر ہنڈیا کا ہے وہ چیز کا ٹیسٹ نہیں رہ جاتا ہاف ٹی سپون ہلدی لیا ہے 3 ٹی بل سپون دہی لیا ہے 1 ٹی سپون سکہ دھنیا پیسا ہوا لیا ہے 1 ٹی سپون گھر مسالہ لیا ہے 1 ٹی سپون کاری میٹس لیا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی سپائسیز نہیں ایڈ ہوں گے بہت سیمپل اس کے انگریریانٹ ہیں اب سب سے پہلے آٹا اور اربی کو اچھے سی مکس کر لیں گے اچھے سی مکس کر لیا ہے اب ایک سے دو منٹ اس کو رکھ کے اور اس کو اچھے سی واش کر لیں گے پریشور میں ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے پریشور میں ایک گلاس پانی ایڈ کر لیا ہے پیاس کٹنگ کر کے آٹا ہوں گے پریشور میں ایڈ کریں گے تک مکس کر دیں گے تمارٹر اس کے لئے پیل کی ہے چلکیا کے شوربے میں ریزار ہیں تو وہ ٹیسٹ ٹھول نہیں لگتا اور لوگ پھی اچھی سکی نہیں آتی اس لئے آپ تمارٹر پیوری بھی اس میں آٹرہ سکتے ہیں اور تمارٹر اگر آپ شوربے میں دانیں در یقی کیا ہے پھر آپ اس میں ڈالیں کمر کر دیا ہے کور کر کے 20 مینٹس کے لیے رائیں گے 20 مینٹ کے بعد پھر آپ کو ملتی ہوں ماشاءاللہ سے 20 مینٹ مسترل چلائیے مٹن تقریبا ہمارا 70% کوک ہو چکا گا ٹوماٹر وغیرہ پیاز وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے گل چکے ہوئے ہیں خلیم ہائی کر کے اتنا کوک کریں گے کہ جو مسالہ جات سارے ہیں یہ بھی میش ہو جائیں اور جو تھوڑا بہت اس میں پانی نظر آ رہا ہے وہ بھی اچھے سے درائے ہو جائے ماشاءاللہ سے پانی اچھے سے درائے ہو چکے ہیں اب اس میں ہاپ کپ اوئل ایٹ کریں گے اور ساتھی اس میں سکھتھنیا کا پاورڈر ایٹ کر دیں گے پانچ مینٹ اچھے سے اوئل اور سکھتھنیا کے ساتھ دھنائی کریں گے مٹن کی مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں شو چکا ہویا ہے اس میں سابت سابت نظر نہیں آ رہا سائیوں سے مسالے کو رموپ پٹٹہ کریں اس سے جو ہمارا بڑھتا ہے وہ نیٹ لگتا ہے اور مسالہ جلتا بھی نہیں ہے مسالے کی بنائی زبردست قسم کی اوریا ہے ساتھی اس میں دہیں ایٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے دہیں لازمی ڈالیے گا اس سے بڑا ٹیسٹ پھول اور بھی گوشت کا ٹیسٹ آتا ہے ماشاءاللہ سے مٹن کی بنائی زبردست ہو گئی ہے اب اس میں بھر بھی ایٹ کر دوں گی بھر بھی ایٹ کر کے دو سے تین منٹ اچھے سے سکھ بھون لیں گے اس پائنٹ پہ آپ کی مرضی ہے پربی کو فرائی بھی سپرٹ اوئل میں کر سکتی ہیں اور اس طرح سے بھی ایٹ کر لیں اس طرح سے کریں گے تو اس کی رنگر بلکل وائٹ وائٹ رہ گی ہو زیادہ مزے گی اور اچھی لگتی ہے تو اگر آپ فرائی کرنا چاہیں تو آپ فرائی بھی کر سکتی ہیں اس سے اس کی ذرا لک جو اربی کی لک ہوتی ہے کلر مینز کے کلر جو اس کا آتا ہے وہ چینڈ ہو جاتا ہے مٹن ماشاءاللہ سے 80% ہمارا اچھے سے کوپ ہو چکا ہوگا ہے اربی کی بنائی پیچھے سے ہو گئی ہے اب اس پائنٹ پیس میں ای لٹر پانی ایڈ کر دی گے آپ نے شوربہ کم بنانا ہے تو آپ پانی کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو مسالہ جات میں نے ڈالے ہیں اس میں بلکل پرپیکٹ ہوئے گا ای لٹر پانی اب اس کو کور کر دوں گی کور کر کے 15 منٹس کے لیے سوکوپ کریں گے 15 منٹس کے اندر اربی اچھے سے سوکٹ ہو جائے گی اور سالن ہمارا بلکل ریڈ ہو جائے گا 15 منٹس کے بعد ملتی میں آپ سے ماشااللہ سے 15 منٹس ہو چکے ہیں کور کر دیں گے ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے اور اربی کو چیک کرتے ہیں کہ اربی ہماری سوٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ماشااللہ سے اربی بھی اچھے سے سوٹ ہو چکی ہوئی ہے اس پائنٹ پیس میں ہرہ دنیا ایڈ کریں گے ساتھ اس میں گرین چیلی ایڈ کریں گے مسالہ اور کالی مرش پیس میں اچھے سے مکس کریں گے ماشااللہ سے زبردست قسم کا ریڈ ہو گیا ہے جسٹ ہاف منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھیں گے اس کے بعد ریش آؤٹ کرتے ہیں ماشااللہ سے ریش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹ فول مزے دار ہمارا اربی گوش بلکل ریڈ ہے آپ میری اس ریسی پی کو زروٹر کیجئے گا اپنی فرنٹ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب لائک شیئر اور کمینٹ لازمی کیا کریں انشاءاللہ بہت جلدہ بھی مزے مزے کی نئی نئی یونیک بکرائیت سے ریلیٹوی ریسیپیز شیئر کروں گی اس کو بھی آپ بکرائیت کے میٹ میں مٹن اور بیف ہو یا کیمول ہو سب میں اچھے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کو آپ گرم گرم گھر کی روٹی ہو جائے کمیری روٹی ہو جائے نان ہو جائے یا ترکے والے رائس کے ساتھ بھی اس کو سرپ کر سکتے ہیں سب کے ساتھ بہت مزے کا اس کا فلیور آتا ہے جب آپ اس کو کھائیں تو اس پر تھوڑا سا لیمن لازمی ڈالیں لیمن سے بڑا ٹیسٹوڈ فلیور آتا ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسپی لے کے آپ کے لئے آنگی اپنا حیاء رکھئے گا ممی فورٹ سیکرٹس کو اپنی ڈھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان